جو آدمی ظلم کرتا ہے اس کو بہتا اپنا چیرہ نہیں بتانا چاہتا ہے چھوٹ بہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سال اور باقی ستر سال برابر تھے پکواس کرتے ہیں وہ لوگ علی حیدر نے مجھے بلائے سویڈن میں قرآن جلانے کے اوپر اور جو اس کے ٹی وی کے ساتھ کی گئی ہے سوچ سکتے ہیں کیوں مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کی بیروکریسی بنیادی طور پر وہ مجرم ہے کہ جس کے بغیر کوئی یہاں پر ظلم نہیں کر سکتا جس تن نرفان صدی کی گرفتار ہوا ہے نون لی کا وہ آدمی تھا آٹھ بجے کے پروگرام میں لائیو آیا ہوں اور جب تک وہ بارہ بجے باہر نے آیا گیا پاکستان کا ہر ٹیلوین لائیو رہا ہے نہیں رہا تو ہمارا گربان پکڑو اس وقت متعیلہ جان کے اوپر اس مسی مرسل ہوا ہے جب تک وہ واپس نے آیا کونسا ٹیلوین چینل ہے جس کو پس کی خبر نچر نہیں ہوتی تھی غلط بولتے ہیں پچھتر سال کی تاریخ میں یہ ایک سال پاکستان کا سہترین سال ہے حامد بیر صاحب پر جب فائرنگوی تھی کون نہیں بولا اس پاکستان کے ٹیلوین چینل پر اور کس نے نہیں لکھا کون نہیں بولتا تھا کارپٹ کلچر کرتا گیا ہے صحافت کے ساتھ تمہیں پچیس لاکھ روپاتن کھا دیتے ہیں تمہیں بیس لاکھ روپاتن کھا دیتے ہیں تمہیں ساٹھ لاکھ روپاتن کھا دیتے ہیں اور جس وقت سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو دل یوں بیٹھ جاتا ہے میں جب باہر آیا ہوں میں واحد بندہ ہوں کہ جس کو کوئی ٹی وی کیانل کا انکر پرسن نہیں بلا سکتا اور نہ اس کا خوالم اخبار چاہتا ہے علی امتاز نے مجھے عید کے شو پر بلایا شو آن ایر تھا روک دیا کب بند کرو اس کو ایسا مشرف کے دور میں ہوا تھا میرے شو کے اوپر یہ ہمیں تھے جن کے لباس پر سر روح سیاہی لکھی گئی یہی داخ تھے جو صدا کے ہم سر بز میں یاد چلے گئے ملک فاجی نظرات میری تقریباً سٹھ سٹھ ساتھ ساتھ اور ساتھ ماہ کو منہ ہے میں نے زندگی میں پہلی چند گھنٹوں کی جیل انیس سو ستر میں دیکھی تھی اور اس مختصر سی جیل گواہ جو جگہ تھی اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ جیل کوئی اتنی مشکل چیز نہیں اس لئے کہ میرے والدین آگئے تھے کچھ وقلاء آگئے تھے کچھ لوگ آگئے تھے اور انہوں نے کسی نے کسی حد تک وہاں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بچہ ہے بارہ تیرہ سال کی عمرہ اس کو چھوڑ دیں میں نے دوسری جیل انیس سو چورہتر میں دیکھی تھی جب ختم نبوت مومنٹ چل رہی تھی تو اس وقت میں میرے والدین کو علم تھا کہ میں کہاں ہوں میرے دوستوں کو پتا تھا کہ میں یہ ملنا کہاں پر ہے اور ان لوگوں کو بھی اندازہ تھا کہ کون کون لوگ وہاں پر ہیں اور صبح صویرے ہمیں جیل میں سے رہا کر دے جاتا تھا ہم مو وقعت ہو کہ باتھروم جو ایک ہی باتھروم ہوتا تھا اس کے بیرٹ کاؤس سے فارغ ہو کہ پھر اس کے بعد ہم جیل میں گھومتے پڑتے تھے ایک آداد شخص کے طور پر ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اور بزرگ کیادیمی تھی ہمارے لیڈر بھی میں نے تیسری جیل میں 77 میں دیکھی تھی جب بھٹو کے خلاف مومنٹ چل رہی تھی اور پھر زیارلہ کھا گئے تھے اس میں بھی ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ تھا میرے گھر والوں کو پتا تھا اگرچہ اس سکت بھٹو صاحب کرتے یہ تھے کہ کبھی کبھی اس جیل سے کبھی اس جیل سے شامور میں ہماری شیخ رشین سے زیارت ہو جاتی تھی کبھی کسی سے ہو جاتی تھی تو ہمیں اندازہ تھا میرے گھرگالوں کو بھی اندازہ تھا اس شہر کے لوگوں کو بھی اندازہ تھا لیکن گزشتہ جو دو ماہ پہلے بارہ مئی سے لے کے پندرہ مئی تک کہ میں نے تین دن گزارے ہیں میں اس کی بیان اس لیے نہیں کرنا چاہتا نہ میں اکھڑتا ہوں اس کا میں نے شاید آپ کو شاید پہلے فرم اپنی جیلوں کا میں بیان کر رہا ہوں کہ اس میں تکلیف تھے دو چیزیں پہلی بات کے جس سے گھر وہ مجھے بلائنڈ فولڈ کر کے لے کے گئے پھر اس کے بعد ایک چھوٹے سے کمرے میں انہوں نے رکھ دیا جو شی فٹ پہ چار فٹ کا تھا اور جس پہ ایک آدمی آکے بتاتا تھا کہ فجر کا وقت ہو گئے نماز پڑھ لو زور کا وقت ہو گئے نماز پڑھ لو تو اس نے پہلے فکرہ یہ بولا جب اس دوبارہ مجھے بلائنڈ فولڈ کیا گیا کیونکہ ایک خوف بہت ہوتا ہے جو آدمی ظلم کرتا اس کو خوف بہتا اپنا چیرہ نہیں بتانا چاہتا تو مجھے اس سے کہا دیکھو تم گرفتار ہوئے تو صرف ایک ٹکر چلا تمہارے میڈیا کے اوپر اپنے اس پاس ختم ہو گیا پر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے ساتھی جنگسا تمہیں اکیس سال بزارے ہیں ان کا صلوق تمہارے سے یہ تھا چھوٹ بہتے ہیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں یہ سال اور باقی ستر سال برابر تھے پکوانس کرتے ہیں وہ لوگ جس تن نرفان صدی کی کرتار ہوا ہے نونلی کم آدمی تھا میں آٹھ بجے کے پروگرام میں لائیو آیا ہوں اور جب تک وہ بارہ بجے باہر نہیں آیا گیا پاکستان کا ہر تیلوین لائیو رہا ہے نہیں رہا تو ہمارا گربان پکڑو اس وقت جس وقت متی اللہ جان کے اوپر مسی مرسل ہوئے جب تک وہ واپس نہیں آیا کونسا ٹیلوین چینل ہے جس کو پس کی خبر نچر نہیں ہوتی تھی جس سے دست دور کو اٹھایا گیا ہے کونسا ٹیلوین چینل ہے جو گفتور آج بلے گفتگو کر کے دکھائے کوئی غلط بولتے ہیں پچھتر سال کی تاریخ میں یہ ایک سال پاکستان کا سہترین سال ہے میں نے نہیں دیکھا کبھی آج تک اس طرح کی صورتحال ہم کھڑے ہوئے تھے آپ مجھے بتائی کونسا شخص ہے اس پر کولم میں لکھے ارفان صدیقی صاحب کے ساتھ حارو رشید صاحب بیٹھے ہیں ارفان صدیقی صاحب کا کوئی صحافت سے تو کوئی تعلق نہیں ارفان صدیقی صاحب ایک لیکچرر تھے اور اس کے بعد ایک صاحب تو استاد تھے پھر اس پر ارفان صدیقی صاحب جو سے وہ پریزنٹ کے پرنسپل سیکرٹی تک لگ گئے ہم نے کہا نہیں عدیب ہے حامد میر صاحب پر جب فائر انجویز تھی کون نہیں بولا اس پاکستان کے ٹیلویڈ چینل پر اور کس نے نہیں لکھا کون نہیں بولتا تھا بول کے دکھائیں مجھے جب انہوں نے کہا تو میں نے غالب کا شیر پڑا تھا میں نے کہا کہ کفص میں مجھ سے رودہ دے چمن کہتے ہیں نا ڈر رحم دم گری تھی جس پہ کل بجھلی وہ میرا آشیاں کیوں کیوں ہوا ہے یہ ایسا ہمارے صاحب اس لیے کہ جب صحافی چار سر پیج تنخواہ لیتا تھا تو اس کو چھوڑنا بہت اچھا لگتا تھا جب وہ صحافی تین سر پیج میں جب ایک ایک سو روپے پہ کولم لکھتا تھا جب ایک ہزار روپے پہ کولم لکھتا تھا تو شکیل الرحمان حیرام تھا کہ تم سیول سروس کی ڈی ایم جی کی نوکری دعو پہ لگا کے ایک ہزار پہ کولم تو مجھے مجھے پتا تھا کہ میری میری کاسٹ آف ڈیفیکشن کیا ہے میں کیا گوا دوں گا کارپٹ کلچر کرتا کیا ہے صحافت کے ساتھ تمہیں پچیس لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں تمہیں بیس لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں تمہیں ساٹھ لاکھ روپے تنخواہ دیتے ہیں اور جس وقت سچ بولنے کا وقت آتا ہے تو دل یوں بیٹھ جاتا ہے کون چھوڑے گا کون چھوڑے گا یہ ایمپائر میں جب پاہر آیا ہوں میں واحد بندہ ہوں کہ جس کو کوئی ٹی وی کیانل کا انکر پرسن نہیں بلا سکتا اور نہ اس کا خوالم اخبار چاپ سکتا ہے علی ممتاز نے مجھے عید کے شو پہ بلایا عید کے شو پہ شو آن ایر تھا روک دیا گا کب بند کرو اس کو ایسا مشرف کے دور میں ہوا تھا میرے شو کے اوپر کہ جب میں نے اتضاد آسن صاحب اور جنرل نصیر کو بلایا تھا اور مشرف صاحب کو بڑا مزدار واقعہ ہے مشرف صاحب کی کتاب آئی تو مشرف صاحب نے ایک فکرہ لکھا ہوئے اس کے اندر کہ میرے باپ نے کہا کہ تمہارا بھائی جو جعوید مشرف ہے یہ پڑھتا لکھتا ہے تم ذرا جاہل اس قسم کے عوارہ گرد آدمی ہو تمہارے بھائی کو میں سیول فیر میں بھیجوں گا اور تمہیں فوج میں بردک رہا ہوں تو میں نے جنرل نصیر سے پوچھا کہ یہ فوج میں ایسی لوگ آتے ہیں تو وہ پروگرام آنئر روک دیا گیا تھا اللہ بکشے جبار صاحب ہوتے تھے میں نے نے کہا آپ نے کیوں روکا کہنے لگے بھائی اوریا صاحب میں ویسپا سکوٹر پہ جاتا تھا اور میرے پاس ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی وہ سپلائی کرتا تھا کیونکہ ہم فلم بناتے تھے وہ ڈرامے بناتے تھے آپ چاہتے ہیں میں واپس ویسپا سکوٹر پہ آجوں یہ واپس ویسپا سکوٹر پہ آنے کی سور پہ آجوں ہم نہیں آنا چاہتے دوسری دفعہ میرا پروگرام علی حیدر نے مجھے بلایا سویڈن میں قرآن جلانے کے اوپر اور جو اس کے ٹی وی کے ساتھ کی گئی ہے سوچ سکتے ہیں کیوں میں بدصورت انسان ہوں میرا چہرہ اچھا نہیں لگتا نہیں مجھ سے ناراض کیاں بہت ہیں میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا آج صرف اس لیے کہ مجھے یہ کمپیرزن بڑا بڑا لگ رہا ہے تین ماہ سے چھ ماہ سے یہ سنتے سنتے آنکھیں تک گئی ہیں عمران خان کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا عوث عمران شریف کا زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا فلاں کا زمانے میں اوہ بھائی جب تم آج زندہ ہو تو آج کیوں نہیں بولتے ہو عبلے پڑ گئے زبان میں کہ آج کیوں نہیں بولتے ہو میں آج زندہ ہوں یہ ہے سچ سچ وقت کا سچ ہوتا ہے ماتم تو سب کرتے ہیں کوفے والے بھی آج ماتم کرتے ہیں سجدنا امام حسین کے بوبر لیکن جب کوفہ خموش تھا تو امام زین العابدین نے کہا تھا کوفے والوں ہمیں یزید سے اتنا دکھ نہیں پہنچا چکتا تم سے دکھ پہنچا ہے تمہاری خموشی سے دکھ پہنچا ہے ایک حدیث جو ہمارے علماء اکرام نہیں سنا دے کھاپ جاتا ہوں میں اس حدیث کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ فلا فلا بستیوں پر عذاب نازل کر دو جبریل واپس چلے گئے کہ اللہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا ہے جس نے آنکھ جھپکنے جتنا گناہ نہیں کیا اس سے زیادہ چلے ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ عبادت ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اللہ کی ذکر ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آنکھ چھپکنے جتنا گناہ نہیں کیے اللہ نے جبریل کو حکم دیا اس شخص کی حالت یہ ہے یہ وہ بدبخت ہے کہ جو میرا ذکر کرتا تھا لیکن میرے نام کی گھر پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں مدلتا تھا اس کو ٹھینک و زمین کے نیچے اور پوری بستی اس کے پنڑ نا لوگ تھے حضرت صلی علیہ السلام کے ارام تس آق اللہ سے قرآن میں آیا ہے نو لوگ جو کہتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جو کام لوگوں کو کرنے نہیں دیتے تھے جو فساد پھیلاتے تھے اور لوگوں کو اس کے اوپر روکتے تھے کہ تم ہمارے خلاف ماتاؤ اور لوگوں کی خموشی تھی بستی پوری ہوئی آر دی گئی بستی پوری تاب مدین سالے جو سعودی عرب جاتے ہیں دیکھو سناٹا ہے اس پوری بستی کے اندر اس برا عذاب آیا ہے خموشی کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں جا رہے تھے صحابہ رکے ہیں فرمایا رکو مت اس طرح سے یہاں اللہ کا خضب ناظر ہوا ہے رکو مت اگر کسی نے اپنی اونٹریوں کے لیے پانی لے لیا ہے تو پانی یہاں پھینک دو کہا آٹا گوند لیا ہے فرمایا وہ بھی یہاں پھینک دو لیکن ایک بات یاد رکھئے ہم نے پچھتر سال یہاں گزارے ہیں ہمیں پچھتر سال کا علم ہے میں بیروکریسی کو جانتا ہوں مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے جب میں عثمان کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اس کو ایس پی کے طور پر دیکھا ہوا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ پاکستان کی بیروکریسی بنیادی طور پر وہ مجرم ہے کہ جس کے بغیر کوئی یہاں پر دولت نہیں کر سکتا